بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم پبلک ایڈمیسٹریشن کا لیکشن نمبر تھری کریں گے اور اس کا ٹاپک ہے ایولیوشن آف پبلک ایڈمیسٹریشن پہلے اس کا تھوڑا تھا ہم انٹرڈکشن پڑھیں گے اور اس کے بعد ایولیوشن کی طرف جائیں گے ہمارا یہ جو ٹاپک ہے اس میں لرننگ آپ کی کیا کیا ہونی چاہیے ریلیشنشپ بیٹوین پبلک ایڈمیسٹریشن ڈیموکریسی ڈرائٹ رائٹس کے ان کے جو پپولیشن ہے جو پبلک ہے ان کے رائٹس اس کے علاوہ ایولیوشن آف پبلک ایڈمیسٹریشن مینیجمنٹ جب ہم یہاں پہ پبلک ایڈمیسٹریشن میں مینیجمنٹ کی بات کریں گے تو مینیجمنٹ کی اپلیکیشن ان گورنمنٹ سیکٹر اور پبلک ایڈمیسٹریشن کی بات ہم کر رہے ہوں گے ادر وائز مینیجمنٹ تو اپلائی ہوتی ہے بھلے کوئی بھی سیکٹر ہو تو اپلائی ہوتی ہے جو ہم مینیجمنٹ فنڈیمنٹل آپ مینیجمنٹ پڑھتے ہیں یا جو بزنس مینیجمنٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں the work of contributors of the classical school تو یہ سارے ہمارے topic اور جو evolution کی ہوگی یہ مختلف جتنی بھی ان کی development ہوئی ہیں اب تک وہ ہم ساری cover کریں گے یہ تھوڑا سا boring بھی اور lengthy lecture ہوگا آنے والے lecture سے start ہوگی آج والا جو ہے اتنا مشکل نہیں ہے اور اتنا boring بھی نہیں ہے constitution کے مطلق مختلف جو rights ہیں ان کے بارے میں آج ہم زیادہ تر بات کر رہے ہوں گے ہم نے بات کر حیار ہے ہی ہم نے کس پر بات کر ٹی اور کچھ پر بات کر ٹی اور Wک tiếp کہ جو گورمنٹ کا رسپانس ہے وہ کیا ہوتا ہے اور جو پبلک ہے ان کی رائٹس کے ہیں کہ جو پبلک ہے وہ کیسے ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں وہ رییکٹ کیسے کرتے ہیں لوگوں کی ایکسپیکٹیشن کیسے ہوتی ہیں کیا ہوتی ہیں اور ان کو گورمنٹ کیسے کر رہی ہوتی ہے اور ان پر انفلویس کیسے کر رہی ہوتی ہے but we know the people differ over the degree to which they influence day to day operation of the public agencies because fundamentals rights and principles but we know people differ over the degree to which they influence day to day operation of public agencies because they do not know the rights and procedures of government agencies the 1973 constitution contains fundamental rights and principles of policies which give basic rights to the citizens some of the articles pertaining to human dignity and respect given in constitution are as follows ہم ان پر بات کریں گے لیکن ہم بات کر رہے تھے کہ لوگوں کا behavior مختلف ہوتا ہے اور organization کو وہ مختلف طریقے سے influence کر رہے ہوتے ہیں یہ culture پر depend کرتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک developed city میں رہ رہے ہیں تو وہاں پہ جو لوگوں کا reaction ہے اور expectation ہے وہ کچھ اور طرح سے ہوتی ہیں اور وہ public organization میں جب وہ communicate کرتے ہیں یا ان سے interact کرتے ہیں تو ان کا ایک procedural طریقہ کار ہوتا ہے کیونکہ ان کو know how ہوتی ہے اور وہ formal way سے بھی operate کیے جا سکتے ہیں جبکہ جہاں پہ گاؤں ہوتے ہیں یا پھر less developed یا under developed areas ہوتے ہیں وہاں کی جو citizen ہوتے ہیں ان میں education اور literacy rate چونکہ کم ہوتا ہے اور لوگوں میں know how کم ہوتا ہے تو وہاں پہ لوگوں کی expectation کچھ اور طرح سے ہوتی ہے ان کا communicate کرنے کا style الگ سے ہوتا ہے اور جو organization ہوتی ہیں وہ بھی automatically ان کی expectation کے حساب سے اپنے آپ کو ڈھال لیتی ہیں تو اس طریقے سے یہ influence کرتے ہیں اور ان کے operation پہ بھی ان کا influence اثر انداز ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ پہ population یا جو public ہے ان کا اس طریقے سے ان کے ساتھ interaction ہے کہ وہ ان کو مزید efficiency کی طرف لے کے جاتے ہیں جبکہ دوسری side پہ اگر جو public ہے ان کو صحیح طریقے سے respond نہیں کرتی صحیح طریقے سے ان سے communicate نہیں کر پاتی تو ان کی efficiency ان کے mind میں کم ہوگی اور ان کو address کرنا بھی تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اچھا آج ہم جو زیادہ تر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے constitution میں جو public ہے اس کی rights کیا ہیں سب سے پہلا جو ہے جو جنرل بات کریں گے مبارا security of person no person shall be deprived of life or liberty saves in accordance with law کہ کوئی بھی قانون کے مطابق اس سے جو ہے اس کو ساری facilities دی جائیں گی اور کسی سے بھی آپ اس کی زندگی یا آزادی سلب نہیں کر سکتے بغیر کسی کسور کے یا بغیر کسی غلطی کتائی کے second number پہ safeguard as to arrest and detention no person who is arrested shall be detained in custody without being informed as soon as many are not of the grounds for such arrest nor shall he be denied the right to consult and be defended by a legal practitioner of his choice کہ کسی کو بھی آپ یہ نہیں ہے کہ گرفتار کر لیں یا detain کر لیں اپنی مرضی کے ساتھ سے بلکہ constitution اس کو آزادی جب دیتا ہے تو آپ اس کو ایسے arrest بھی نہیں کر سکتے اگر کیا جاتا ہے کوئی قصور اس کا ہے تو انفارم کیا جائے گا انفارم کون کس کو جو اس کے حائرت ہیں جو اس کے وارث ہیں ان کو بتایا جائے گا اور اس کے علاوہ اگر اس کو arrest کیا جاتا ہے اس پہ کوئی allegations ہے تو اس کو قانون کے جو expert ہے یعنی کہ practitioner یعنی کہ وکیل ہو جائے رہا تک اس کو access دینی چاہیے اس کے علاوہ تیسے نمبر پہ slavery forced labor غلامی اور جو مجبوراً کسی سے محنت کروانا یہ جو ہے prohibit کیا گیا اس سے منائے salivary is non existent and forbidden and no law shall permit or facilitate its introduction into Pakistan in any form کوئی بھی آپ ایسا قانون پاس نہیں کر سکتے جس سے کسی کو مجبوراً آپ اس سے کام کروائیں اور اس کو غلامی کی طرف دھکے لیں چوتھے نمبر پہ inviolability of dignity of man the dignity of man and subject to law the privacy of whom shall be inviolable تو کسی کی بھی عزت احترام کو آپ ایسے ہی نہیں اچھال سکتے اور کسی کی جو گھر کی جو privacy اس کو آپ یعنی کہ چادر اور چار دیواری کو آپ exploit نہیں کر سکتے یہ بھی قانون اس کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اس کا احترام کریں اس کے بعد پانچویں نمبر پہ freedom of movement every citizen shall have the right to remain in and subject to any reasonable restriction imposed by law in the public interest enter and move freely throughout Pakistan and to reside and settle in any part thereof آپ کہیں پہ بھی جا کے رہ سکتے ہیں کوئی آپ کو قانونن جبرن آپ کو مجبور نہیں کر سکتا کہ آپ اس علاقے میں نہیں رہ سکتے یہ آپ کی مرضی ہے جہاں پہ آپ جانا چاہیں جہاں پہ آپ رہنا چاہیں اس کے بعد ہے freedom of assembly every citizen shall have the right to assemble peacefully and without arms کہ آپ امن کے ساتھ بغیر کسی اتھیار لیے اکٹھے ہو سکتے ہیں کسی جگہ پہ subject to any reasonable restriction imposed by law in the interest of the public order ہاں اگر قانون قانونی طور پر کہیں پہ کوئی problem کہیں پہ issue ہے اور government وہاں پہ بین کر دے کہ یہاں کے علاقہ میں اکٹھے ہونا جس سے عوام کو بھی ultimately فائدہ پہنچتا ہے تو اس طرح کی restriction لگائی جا سکتی otherwise normally peacefully without arms آپ کہیں پہ بھی gathering کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے ساتھوے نمبر پہ freedom of association association کا کیا مطلب آپ نے آپ کو کسی کے ساتھ link کر لینا associate کر لینا کوئی تعلق بنا لینا تو freedom of association کس زمرے میں آتا ہے every citizen shall have the right to form association اور union آپ union بھی بنا سکتے ہیں یا لوگوں کی اپنی family کی اپنے بہن بھائیوں کی اپنے دوستوں کی اپنے professional جو لوگ ہیں ان کی welfare کے لیے آپ کو association بنا سکتے ہیں یا آپ کسی organization میں کام کرتے ہیں تو وہاں پہ union بنا سکتے ہیں subject to any reasonable restriction imposed by the law in the interest of sovereignty or integrity of پاکستان public order and morality اگر پاکستان کی حکومت کوئی ایسا قانون پاس کر دیتی ہے جس سے ملک کی سالمیت کو خطرے سے بچانا مقصد ہو تو اس کے علاوہ آپ کہیں پہ بھی association بنا سکتے ہیں اگر آپ ملک کی سالمیت کے خلاف اکٹھا ہونا چاہیں یا کوئی union یا association بنانا چاہیں تو وہ قانون اس کی اجازت نہیں دیتا اس کے بعد freedom of trade business or profession subject to such qualification if any as may be prescribed by the law every citizen shall have the right to enter upon any lawful profession or occupation and to conduct any lawful trade or business آپ کسی بھی زندگی کے شعبے میں جا سکتے ہیں اگر آپ اس کی qualification کی criteria جو کانونی طور پر apply کیا گیا ہو اس کے مطابق جب آپ اپنا criteria fulfill کرتے ہیں تو آپ profession کو adopt کر سکتے ہیں آپ کو business کرنا چاہتے ہیں آپ trade کر کر سکتے ہیں آپ کو اس چیز کی این ازادی دیتا ہے ناوے نمبر پہ freedom of speech یعنی کہ آپ اپنے حق کے لئے آواز بلند کر سکتے ہیں every citizen shall have the right to freedom of speech and expression and there shall be freedom to press subject to any reasonable restriction imposed by law in the interest of the glory of Islam or the integrity security or defense or Pakistan or or any part thereof friendly relations with foreign states public orders decency or morality or in the relation to contempt of court or incitement to an offense تو یہ جو جرائم ہے جن سے آپ کو بچنا ہوگا ملکی سالمیت ملکی دفاع ایسے ممالک کے خلاف بولنا جن کے ساتھ پاکستان کے اچھے تعلقات ہوں یا کوئی agreement ہو یا ان کی internal issues ان میں involve اس سے جو قانون اجازت نہیں دیتا otherwise آپ کو اپنا جو اظہار ازادی ہے وہ constitution آپ کو protect کرتا ہے اس کے بعد دس میں نمبر پہ freedom to profess religion and to manage religious institutions آپ کو ازادی ہے کہ آپ جو مذہب چوننا چاہیں اپنی مذہبی ازادی ہے آپ میں سے کوئی اگر اپنا کوئی مذہب change کرنا چاہتا ہے تو اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا اگر کوئی اپنے مذہب پہ عمل درامت کر رہا ہے ہندو ہے مسلم ہے کرسچین ہے جیو ہے کوئی بھی ہے تو اس کو آپ مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ دوسرے مذہب میں enter ہو اس کے علاوہ وہ اپنا کوئی ادارہ بھی بنا سکتا ہے جس سے مقصد اپنے مذہب کو تقویت دینا اس کو فائدہ پہنچانا کا مقصد ہو Subject to law, public order and morality Every citizen shall have the right to profess, practice and propagate his religion B Every religion, denomination and every sect thereof shall have the right to establish, maintain and manage its religious institution تو مطلب وہ اپنے مدارس اپنے مساجد جو sect wise کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ جو حدیث کی ہے یہ سنی ہے تو وہ اپنے کر سکتے ہیں اپنی وہ union اپنا وہ کر سکتے ہیں اس میں جو ہے جو constitution ہے وہ safeguard کرتا ہے 11 نمبر پہ ہے safeguard against taxation for the purposes of any particular religion No person shall be compelled to pay any special tax the proceeds of which are to be spent on the propagation or maintenance of any religion other than his own تو اپنے کسی institution کے علاوہ کوئی مذہبی جو اس کی تعلیمات کو پرچار کے لئے اگر وہ کوئی خرج کرتا ہے تو اس پہ کوئی ایکسٹرا ٹیکس لاغو نہیں کیا جائے گا باروہ نمبر پہ safeguard to educational institution and respect of religion جو تعلیمی ادارے ہیں جو تعلیم کے لئے بنائے گئے ہیں ان کی بھی safety کی ازادی ہے اور safe insure کرے گی جو no person attending any educational institution shall be required to receive religious institution آپ کوئی education اصل کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ دینی تعلیم کے لئے مجبور نہیں آپ کو کیا جائے گا کہ یہ بھی آپ پڑھیں اور take part in any religion ceremony and attend religious worship if such instruction ceremony of worship relates to a religion other than his own تو آپ ایسے فرض کیا کوئی ادارہ ہے جہاں پہ ہندو بھی کچھ students ہیں اور مسلمان زیادہ ہیں تو آپ کوئی بھی ایسی تقریب کرتے ہیں جس میں صرف مسلمانوں کے مذہب کی کوئی بات ہو رہی ہو تو آپ ان کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ بھی اس میں لازمی join کریں یا اس پہ عمل کریں تیرہویں نمبر پہ ہے equality of citizen کی مسابات تمام شہریوں کی مسابات all citizens are equal before law and are entitled to equal protection of law ہر ایک کو equal protection کی جو ہے کانون وہ ensure کرنا اس کی ذمہ داری ہے جو ایسا قدم اس کو constitution نہیں روکتا جو government اس لیے عمل درامت کرتی ہے جس سے مقصد عورتوں اور بچوں کی حفاظت ہو چودوے نمبر پہ non discrimination in respect of access to public places اگر کوئی public place ہے تو آپ اس پہ کوئی فرق نہیں کر سکتے کوئی آپ discrimination نہیں کر سکتے in respect of access to places of public entertainment or resort non intended for religion purpose only there shall be no discrimination against any citizen on the grounds only of race religion caste sex residence or place or birth تو آپ اس پہ discrimination نہیں لگا سکتے کہ یہاں پہ عورتیں نہیں جا سکتے یا یہاں پہ مرد نہیں جا سکتے یہاں پہ بچے نہیں جا سکتے تو اس طرح کی کوئی discrimination نہیں کی جا سکتی اچھا یہ تو باتیں تھی جو ہمارا آئین ہے 1973 کا آئین یہ public ہر individual کو right دیتا ہے اس کی protection کا اس کی جو freedom of speech تو اس کے علاوہ دیموکریسی نے کیسے impact کیا ہے public administration اس کو ہم ایک ڈائگرام سے اس کی دیکھیں گے اس کے بعد ہم اس لیکچر کو end کریں گے دیموکریسی 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 فنکشن یا جو چیزیں ہوتے ہیں and is driven by these systems تو وہ system دیکھتے ہیں تو یہ پکچر کو آپ دورا غور سے دیکھیں تو سنٹر میں کیا system public administration جو government کی machinery کو run کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو سب سے زیادہ جو political system impact کر رہا ہوتا ہے کہ کون سی political party government میں ہے power میں ہے وہ ان اداروں سے کیا کام لینا چاہتی ہے لینا بھی چاہتی ہے نہیں لینا چاہتی اس کے علاوہ جو social issues ہوتے ہیں یا society جو ہوتی ہے وہ جو government کا انتخاب ہوتا اس کو impact کرتی ہے ultimately یہ بھی indirectly impact کرتی ہے اس کے علاوہ economic conditions جو ہوتی ہیں وہ لوگوں کی mindset کو change کرتے ہیں اور ان سے وہ اپنے نمائندے choose کرتے ہیں اور اس طریقے سے public administration یا public organization جو functioning ہے اس کو impact کیا جاتا ہے اس کے بعد international جو developments ہوتی ہیں جو براؤنی ممالک میں جو political system strong ہوتا ہے تو ہم اس سے بنچ مار کرتے ہیں لوگ اس کو follow کرتے ہیں اور جہاں پہ کامیاب system ہو اس طرح کی چیزیں apply کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ knowledge میں جو فرق پڑتا ہے سوچ میں فرق پڑتا ہے تو political system کو وہ shake کرتے ہیں اس پہ impact کرتے ہیں اور جو political system میں جو government برصر اقتدار آتی ہے وہ آگے جا کے influence کرتی ہے public administration اور public organizations کو تو اس طریقے سے یہ ڈیاغرام سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے public administration influence ہوتی ہے باقی جو social factors ہیں تو مجھے اجازت دیجئے آج کے لیکچرہ ہمارا یہاں پہ ختم ہوتا ہے اللہ حافظ